اسلام علیکم دوستو دانہ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ میں کیا کھلاتا ہوں مکس دانہ ہے اس میں بھانگے اس میں کنوچہ ہے اس میں بادام گستہ ہے لیکن پاورڈر کی ہے پانی کے دو فلٹر لگا چکا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ تین تین چار چار دن تک میں اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن لازمی ایک دفعہ صبح میں چیک کرتا ہوں ایک دفعہ شام میں تاکہ دانہ پانی نہیں اس کا برابر ہو ایسے نہیں کہ اس کو میں نہیں رکھ دیا کھلیس پہ اور یہ اپنے آپ کھلیس کر لیں لیکن دانہ پانی کا بھی خیالت نہ پڑتا ہے وہ صفائی کا بھی اور آج تقریباً چار دن کے بعد میں اس کا پینجرہ کھولا ہے ابھی میں اس کی صفائی کرتا ہوں پھر آپ لوگوں سے شیئر کروں گا جی تو دوستو یہ کیج کی صفائی کر لیا ہے دانہ بغیرہ رکھ دیا پانی بھی فریش کر دیا ہے دو فلٹر لگائے ہوئے اور کیج کی صفائی کر لیا ہے جنرل صفائی انشاءاللہ دیکھتے ہیں کتنے ٹائم میں یہ قریز صاف کرے گا ابھی یہ قریز میں آئے ہوئے اس کو تقریباً دو ہفتے ہو گئے تقریباً اس کو کم سے کم چالیس سے پچاس دنوں لگیں گے مکمل طور پر صاف ہونے میں ملتے ہیں کنچنیو کرتے ہیں دوسرے سائروں کو بلاتے ہیں اس کا بھی ویڈیو کو بنا کر دکھائیں گے جو دوستو یہ میرا دوسرا سائرہ ہے یہ بھی قریز میں ہے یہ وہی پتھا ہے چھوٹا پچھا جو میں نے لیا تھا یہ اس کی دوسری قریز ہے اور اس نے بھی ماشاءاللہ کافی پر گرائے ہیں اور یہ تقریباً اس کو تیسرا ہفتہ کر رہا ہے اس کا بھول بھی جیک سکتے ہیں یہ بھول جو بھی بیلا ہو رہا ہے اور دانا بھی اس کا اس کو میں مسور کھلاتا ہوں بادام پستے ہیں میکس دانا ہے اور اس میں بھانگ ہے پانی کے دو فلٹر لاجمی لے ہوئے ہیں کیونکہ گرمی ہے تو کبھی آپ دیان دے سکتے ہیں کبھی نہیں دے سکتے ہیں لیکن دو پانی کے فلٹر اور دانا لاجمی رکھیں اور تین سے چارج ان کے بعد چیک کیا کریں اور صفائی کا خیاس فیل رکھیں اور کافی دوستوں نے میسیج بھی کیا کہ پوچھا کہ ہم زبردستی سائرے کو کوریز دے سکتے ہیں یا نہیں ایسا کوئی سسٹم یا ایسا کوئی سائنس نہیں ہے ایسا کوئی فارمولا نہیں ہے کہ زبردستی کوریز دیں اس سے آپ کا سائرہ خراب ہو سکتا ہے سائرے کا جب موڈ ہوتا ہے یا کسی بھی پرین دے گا وہ تب اپنی مرضی سے کوریز کرتا ہے لیکن کوریز کے دوران آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے باقی سالات کے پتے اس کو کھلائیں بادرنگ کھلائیں کیونکہ موسم بہت قرم ہے اور اس کو دھوپ لازمی دیا کریں اب دھوپ دینے کا ٹیم یہ ہے کہ صبح کو ساڑھے چھ سات بجے جو ہلکی بلکی دھوپ نکلتی ہے اس ہی میں رکھا کریں کوئی پانچ تا دس منٹ ایسا نہ ہو کہ اب بارہ بجے کے بعد یا دن میں بھائی دو تین بجے کے ٹیم پر آپ نے دھوپ دیئے تو اس میں مرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اور ویسے بھی کافی دوستو یاروں کے سائریں زائے ہو چکے ہیں اس درمی میں جو کہ دھوپ میں رکھنے کی وجہ سے یا دھوپ میں بھول جاتے ہیں رکھ لے دیں سائرہ اور بعد میں دیکھتے ہیں کہ سائرہ مر چکا ہے یا تو پھر پانی کا ایک ہی فلٹر رکھتے ہیں جو کہ پانی کا فلٹر خراب ہو چاہتا ہے جیسے ہی آپ یہ دیکھیں یہ ایک فلٹر خالی ہے ایک فلٹر بھرا ہوئے تو دو فلٹر لازمی رکھا کریں اور اپنے پریندے کا خیال رکھیں چاہے وہ کوئی بھی پریندہ ہو کبوتر ہو کنیری ہو سائرہ ہو ایکس وائز زیٹ فنچیز وغیرہ ہو تو آپ نے اس کے دانے پانے جا خیال رکھیں اور دھوپ سے بچائیں گرمی میں کیونکہ دھوپ میں یہ فارم مر جاتے ہیں ٹھیک ہے دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جی تو دوستو یہ میں دیکھیں اپنے اپنے روم میں میں نے رکھا ہوئے دونوں سائریں اور روم میں رکھنے کی وجہ یہ کہ میں پورا دن جاپ پہ ہوتا ہوں اور جسٹ رات کو آتا ہوں ان کو دھانا پانی چیک کرتا ہوں اور یہیں پہ رکھتا ہوں بند جگہ پہ رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو کوئی ڈسٹرپ نہ کریں اور اپنی مرضی سے کوریز کریں اس وقت رات کے ہی کچھ کے دس منٹ ہو رہے ہیں اور اس وقت میں نے اس کو دھانا پانی چینج کیا تو ایسے آپ لوگ اس وقت نہ کریں کوشش کیا کریں اس وقت میں یا شام میں کریں لیکن میرے سائریں اس وقت کے آدھی ہو چکے ہیں اس لئے اگر میں تانہ پانی رات کو چینج بھی کرتا ہوں تو یہ ڈسٹرپ نہیں ہوتے کیونکہ یہ کافی عرصے سے میرے ساتھ ہیں تو یہ وجہ ہے کہ میں رات کو چینج کرتا ہوں اور پورا دن جوپ پہ ہوتا ہوں تو تقریبا ان کو دو مہینے لگیں گے پوریز صاف کرنے میں اور اسی درہا ڈھککے رکھ کریں کافی دوست پوچھتے ہیں کہ ہم ڈھککے رکھیں نہیں رکھیں کیا کریں تو اس کے اندر میں نے مچھردانی بھی لگائی ہے اور اس کے اوپر میں نے کور بھی لگائی ہے اور وہ مکمل طور پر پیک ہے تاکہ دانہ پانی بھی کمرے میں نہ گرے اور گھر والے بھی پریشان نہ ہو اور آپ کا کوریس اچھی درہا آپ کا پرندہ کوریس صاف کرے گا اور آپ کا شوق پورا کرے گا ٹھیک ہے دوستوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ ویسے یہ دونوں مجھے ڈسٹرپ کرتے ہیں اکثر صبح کے ٹیم پر جب میں صبح کو 6 بجے ساڑھے 6 بجے سنگنگ کرنے سٹارٹ کرتے ہیں تو میں کافی ڈسٹرپ ہوتا ہوں صبح کو اکثر میں سو رہا ہوتا ہوں تو یہ مجھے ڈسٹرپ کرتے ہیں اسپیشلی شٹی والے دن بہت ڈسٹرپ کرتے ہیں لیکن کوئی مسئلہ نہیں شوق تو ہوتا رہے گا شوق کا حصہ ہے تو آپ نے پرداشت بھی کرنا ہے انشاءاللہ تب تک کیلئے اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیار رکھئے گا موسیقا